سلام علیکم میں ہوں عبداللہ جیسے کہ پچھلی جو ویڈیو تھی اس کا اقتطام ہم نے کیا تھا بریتھ فر سرچ پہ اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ اس کی جو ریل ایمپلیمنٹیشن ہے اور ایکسپلین جو اس کی ایکسپلینیشن جو کمپلیٹ ایکسپلینیشن جو ہوگی وہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں دی جائے گی تو آج میں ہم شروع کرتے ہیں بریتھ فر سرچ سے لیکن ایک بار اس کا میں آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ بریتھ فر سرچ ہوتا کیا ہے بریتھ فر سرچ جو ہے وہ ایک ٹریورسل الگوریتم ہے جو کہ گراف کو یا ٹری کو یا اس طرح کی چیزوں کو ٹرین کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں اس کی درو ہم گراف کو بھی ٹرین کر سکتے ہیں ٹری کو بھی ٹرین کر سکتے ہیں اب جیسے کہ ہم کہتے ہیں بریتھ فر سرچ ہے کیا تو بریتھ فر سرچ کے اندر سب سے پہلی نوٹ جیسے کہ یہ zero ہے یہ root node consider کی جاتی ہے اس کے بعد ہر root کے against child ہوتے ہیں child ہو بھی سکتے ہیں child نہیں بھی ہوتے جب آپ traverse کرنے جاتے ہیں اگر آپ کو ایک اور root ملی ہے ایک اور node ملی ہے تو آپ کو ایک اور tree ملتا ہے اصل میں جیسے کہ میں zero سے اگر one پہ جاؤں تو مجھے ایک one کا tree ملا جس میں one root node ہے اور three اور four اس کے child ہے اگر میں zero سے two پہ جاؤں تو two جو ہے وہ اب root node ہے اور five اور six اس کے child ہے means two بھی جو ہے وہ ایک اور tree ہے یہ کیا کرتا ہے explodes the neighboring nodes first and moves towards the next level یعنی اگر zero ہے تو یا تو یہ one پہ جائے گا یا two پہ اگر one پہ جاتا ہے پھر اس کے بعد three پہ جائے گا اور four پہ اگر two پہ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد five پہ اور پھر six پہ اور یہ کیا کرتا ہے ہر بار جاتے ہوئے ایک tree generate کرتا ہے جیسے zero کے بعد one پہ گیا ایک tree مل گیا اسے one three four کا جس میں one جو تھی root node دی اور اس کو implement کیسے کیا جاتا ہے اس کو implement کرنے کے لیے ہم جو data structure use کرتے ہیں وہ ہوتا ہے q جس کا first in first out جو ہوتا ہے وہ structure ہوتا ہے یعنی کہ جو سب سے پہلے q میں چیز enter کی گئی ہے سب سے پہلے وہ ہی بائر بھی نکالی جائے گی enter کرنے کے لیے جو function ہم use کرتے ہیں اسے کہتے ہیں ہم nq اور بائر نکالنے کے لیے جو function use کرتے ہیں اسے کہتے ہیں dq اب ہم دیکھتے ہیں q کیا ہوتی ہے q ایک abstract data structure ہے جس کی methodology ہے first in first out کی یعنی کہ یہ اس نے بتایا گیا کہ nq پریشن یہ ہے کہ جونسی چیز آپ کو ملی ہے وہ سب سے پہلے enter کر دو اور دوسری والے end سے اس کو باہر نکال دو یعنی اس کے جو ends ہیں دونوں ہی open ہوتے ہیں جہاں پہ ایک end جو ہے وہ ہمیشہ data enter کرنے کے لیے use ہوتا ہے اور ایک end جو ہے وہ ہمیشہ data باہر نکالنے کے لیے use ہوتا ہے اور breath first search breath first search کیسے کام کرتا ہے یہ ہم آگے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے سب سے پہلے ایک empty q لینا ہے یعنی ہم نے structure بنا لینا ہے یعنی کہ ہمارے پاس step 1 میں کیا ہو کہ ہم نے ایک empty q بنا لینا ہے پھر ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایک starting note کو visit کرنا ہے اور اس کو q کے اندر push add کر دینا ہے ان q کروا دینا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے ہم نے یہ check کرنا ہے کہ کیا q empty تو نہیں ہوئی کہ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے q میں سے node کو extract کرنا ہے اور اس کے بعد child nodes جو ہیں وہ enter کر دینا ہے q کے اندر اور اس کے بعد print کر دینا ہے ہم نے جو extracted node ہے یعنی کہ جو جو ہمارے پاس آتا جائے گا ہم اس کو print کرتے جائیں گے اب اس کی ایک اور example ہم یعنی کہ explanation اب یہ ایک اور بار دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیسے کام کر رہا فرض کریں ہمارے پاس یہ ہے tree یعنی جس میں سب سے پہلے root node a ہے b c d e f t اب یہ کیسے traverse ہوگا یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے empty q ہم نے اس کے بعد کیا کیا traverse کیا ہمیں ملا a ہم نے وہ کیا کیا q کے اندر enter کر دیا اب یہ ایسے کہ ادھر آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس a آ گیا اس کے بعد جو ہمارے پاس آیا ہم نے اس کو اگلے پر visit کرنے سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کو print بھی کرانا ہے ہم اگلے step پہ جب ہم نے b پہ visit کرنے لگے اس سے پہلے ہم نے a کو insert a کو print کروایا اور اس کے بعد اس کی child nodes کو q میں ڈال دیا فرض کریں جیسے کہ سب سے پہلے ہم a سے g b کے اوپر تو ہم نے a سے b پہ جانے سے پہلے a کو باہر نکال لیا a print ہو گیا پھر ہم نے b کو add کیا q میں اس کے بعد ہم b پہ آگے لیکن b سے نیچے نہیں جائیں گے کیونکہ ابھی a کی جو ہے وہ ایک اور child node remaining ہے تو اس وجہ سے ہم واپس گئے اور ہم نے c کو بھی q میں ان کیو کروا دیا اب اس کے بعد جب ہم نے جانا ہے اب مارے پاس b بھی visit ہو گیا c بھی اب b کی بھی child nodes ہیں اور c کی بھی child nodes ہیں تو سب سے پہلے ہم b کے اوپر گئے تھے اس وجہ سے ہم پہلے b کے جو child nodes ہیں ان کو اپنے q کے اندر ان کیو کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم b کو print کروا لیں گے ہم نے اس والے q میں سے b کو print کروا لیا اور اس کے child nodes کو q میں add کر لیا جیسے کہ ہمارے پاس آ گیا d اور e لیکن اس سے add کرانے سے پہلے ہمارے پاس c remaining بچ گیا تھا تو اس لیے d اور e جو آئیں گے وہ c کے بعد آئیں گے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہم واپس گئے ہم نے کہا چلو یہ کام تو ہو گیا لیکن ابھی c جو ہے وہ q کے اندر ہی ہے ہم نے اس کو بھی extract کروانا ہے q میں سے تو ہم نے c کو extract کروایا اس کے پاس گئے اور اس کے جو child nodes ہیں ان کو ہم نے اپنے q کے اندر enter کروا دیا اب ہمارے پاس آ گیا g f e d اب ہم ہمارے پاس ہم نے دیکھا نہ d کی child nodes ہیں نہ e کی child nodes ہیں نہ f کی child nodes ہیں نہ g کی child nodes ہیں اس وجہ سے اب ہم فردر کوئی operation in q کا نہیں کریں گے اب ہم کیا کریں گے ہم اپنے q کو دیکھیں گے اور اس میں سے باری باری ہر چیز کو extract کریں گے سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ہمیں d یہاں پہ جو ہے یہ g f e d باقی تھا تو دوسرے ہمارے پاس جو step ہم نے چلایا اس میں سے ہم نے d کو extract کروا کے print کرا دیا اب اس کی child nodes کو ہی بھی نہیں تھی اس لئے q باقی بچی g f e اس کے بعد ہم نے e کو print کروا لیا e کی بھی کوئی child nodes نہیں تھی اس وجہ سے ہمارے پاس q بچی g اور f کی اس کے بعد ہم نے f کو بھی print کروا لیا لیکن f کی بھی ہمارے پاس child nodes نہیں ہیں اس لئے ہمارے پاس بچا صرف g اس کے بعد ہم نے g کو بھی print کروا لیا اور ہمارے پاس q ہو گئی ہماری empty اور yوں ہم نے traverse کر لیا اب ہماری traversing دیکھیں سب سے پہلے ہم a پہ گئے a کو print کروایا اس کے بعد ہم b پہ گئے b کو print کروایا اس کے بعد ہم نے c traverse کیا c print ہو گیا اس کے بعد ہم b کے child پہ گئے b print ہو گیا اور e print ہو گیا اس کے بعد c کو ہم نے visit کر لیا تھا اس لئے باری تھی c کے child کی تو ہم c کے child پہ گئے f print ہو گیا اور g print ہو گیا اس کو آپ reverse بھی کر سکتے ہیں جیسے میں a سے پہلے بی پہ گیا تھا آپ اے سے پہلے سی پہ بھی جا سکتے ہیں آپ پہلے اے سے سی پہ جاتے اس کے بعد بی پہ آتے پہلے آپ کا سی پرنٹ اے کے بعد سی آپ نے پرنٹ کروانا تھا بعد میں بی لیکن سی پہ آپ پہلے چلے گئے تھے اس وجہ سے آپ نے اس کے چائر نوٹ چوہیں وہ پہلے انٹر کروانے تھے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ لیفت پہ بھی ٹرائیورس کر سکتے ہیں رائٹ پہ بھی ٹرائیورس کر سکتے ہیں تو یہ جو تھی یہ explanation تھی complete ہماری اس کی breath for search کی آگے اب نیکس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اسی طرح breath for search ہوتا ہے وہ کس طرح implement ہوتا ہے وہ کس طرح work کرتا ہے اور اس کو implement کرنے کے لیے ہمیں کون سا data structure چاہیے ہوتا ہے